اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ دن ہے جنہیں ہم انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو چالیس کا درمیان والا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ بھی رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ کے اس ٹکڑے کے ابتداء حصے میں اشارہ کیا ہے اور بتایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ دن ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تِلْكَ عربی زبان میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے اگر چیز دور ہو تو تلکہ کلعب استعمال کرتے ہیں اور قریب ہو تو حادی کلعب استعمال کرتے ہیں ہم نے کہیں گے حادی الْأَيَّامُ یہ دن اور کہیں گے وہ دن تو بلیں گے تلک الْأَيَّامُ لیکن یہ چیزوں کیلئے استعمال ہوتا ہے جو چیزیں محسوس کی جاتی ہے جسم رکھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنوں کیلئے استعمال کیا دن جو معنوی چیز ہے کتے بار سے زمانہ ایک معنوی چیز ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ یہ دن ہے یہ جو زمانے ہیں یہ جو وقت ہے اور بھی استعمال کیا تو دور کے اشارے سے استعمال کیا زمانہ تو قریب ہے دور تو نہیں ہے دن اور رات کا مشاہدہ تو ہم آئے دن اپنی زندگی میں کرتے ہیں بلکہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر پہچاننا ہے تو اس طرح پہچانو کہ انسان حقیقت میں دن اور رات کا ایک مجموعہ ہے دن اور رات کا یہ انسان کیا ہے مجموعہ ہے اور جیسے جیسے دن اور رات ختم ہوتے گذرتے آتے ہیں ویسے ویسے انسان تو ختم ہو رہا ہے یعنی موت کے قریب ہو رہا ہے اور جب سارے دن اور رات ختم ہو جائیں گے انسان بھی ختم ہو جائے گی تو یہ زمانہ ہے یہ دور ہوتا ہے لیکن حقیقت میں زمانہ بہت قریب ہے ہمارے ہم اسی زمانہ میں زندگی گزارتے ہیں اور زمانہ کے وارے میں اہل اہل کہتے ہیں زمانہ کہتے ہیں وہ وقت جس میں عبر آدم کے حرکت و عمل واقع ہوتے ہیں وقت کے اندر ہی انسان اچھائی بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے جو بھی کام ہیں یہ اسی وقت کے اندر ہوتے ہیں اس نے وقت کو وقت کی قسم اللہ تعالی نے کھائی والعاصر قسم ہے وقت کی زمانے کی دہرحال کہنا مقصود یہ ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اگر وہ چیز قریب ہے تو دور کے سیغے سے استعمال کرتے ہیں اور دور ہے تو نزدیک کے سیغے سے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم سورہ البقرہ پڑھیں گے تو قرآن میں آتا ہے سورہ البقرہ پڑھیں گے ذالکل کتاب آپ ترجمہ افتر کرنے بولیں گے تو کیا کریں گے اگر ایک عربی زمان کی افتدائی طالبیلوں سے کہیں گے کہ ذالکل کتاب کا ترجمہ کرتا ہو گئے گا وہ کتاب کیونکہ ذالکہ کس لئے استعمال ہوتا ہے دور کی چیز کے اشارے کے لئے ذالکل کتاب وہ کتاب اور کہیں گے یہ کتاب تو یہ ہارڈل کتاب لیکن اللہ تعالیٰ کہنے ذالکل کتاب وہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں کیوں ایسا ہے جاتا آپ کو نزدیک ہے یعنی قرآن حاکر نزدیک ہے دور کسی کے ساتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں تو عربی زمان کا قائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی عظمت کو اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے وہ قریب ہوتی ہے تو دور کے سیغے سے استعمال کر کے اس کو بیان کرتے ہیں اور اگر دور ہوتی ہے تو نزدیک کے سیغے سے استعمال کرتے ہیں ایسی یہ دن اتنے اہمیت کے حامل ہے وقت کی اہمیت کو بتا رہی یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَلْ اَيَّام یہ جو دن اور رات ہے یہ جو زمانہ ہے اسے ہم الگتے پلٹتے رہتے ہیں اتنی سی بات ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نُضَا وِلُوْحَا ہم ان دنوں کو عدلتے ودلتے رہتے کس کے درمیان؟ بین الناس انسانوں کے درمیان حقیقت میں اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے قانون کا ذکر فرمارہ آئے قانون کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ ان دنوں کو اللہ رب العالمین انسانوں کے درمیان عدلتے ودلتے رہتے ہیں کیا معنی اس کا یہ ہے؟ کبھی کبھی یہ دن انسانوں کے حق میں ہوتے کبھی کبھی ان کے خلاف ہوتے کبھی اچھائی والے دن ہوتے کبھی برائی والے دن ہوتے کبھی خوشگوار دن ہوتے کبھی ناخشگوار دن ہوتے کبھی خوشحالی کے دن ہوتے کبھی بدحالی کے دن ہوتے کبھی خوشی کے دن ہوتے کبھی زمین کے دن ہوتے یہ جتنے قیفیات انسان گزرتا ہے یہ سبتہ ہوتے دنوں کے درمیانی ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جائے کہ اگر اس کا خاص بصور اندر دیکھیں گے سایت کریمہ کا تو جنگیں بدر تھی تو اس میں دن کس کے طرف تھے کس کے خلاف تھے مشرقین کے اور جنگیں اور میں دیکھیں گے تو پھر مومنین کے تو الٹب رہنے کے کبھی مومنوں کو شکست ہوئی کبھی انہیں جیت فتح نصیب ہوئی کبھی مشرقوں کو زیادہ تر شکست نصیب ہوئی اور کبھی انہیں فتح نصیب ہوئی یہ قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ رب العالمین اس طرح سے اپنے حکموں کے درمیان اپناتا ہے اور کبھی کبھی یہ دن کیا ہوتے ہیں کسی ایک انسان کے درمیان بھی اللہ رب العالمین پلٹتے رہتے ہیں ایک ہی دن ہے انسان آج خوش ہے کل غم میں آ جاتا ہے کل آج غم میں ہے کل خوشی میں آ جاتا ہے آج بڑے اچھے دن ہے کل ناخش گواری کے دن اس نے شاعر کہتا ہے آزمائش اے دل سخت ہی صحیح لیکن آزمائش اے دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے تو یہ آزمانہ بھی اللہ رب العالمین یہ حکمت ہے تو آزمایا انہیں جاتا ہے جو صحیح پر ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے انہیں آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں کتنے اچھے ہیں پرکھا جاتا ہے انہیں تپایا جاتا ہے انہیں سڑک سے اور کچھے سے کوئی چھتے اٹھا کر لاکر اس کو نہیں تپایا جاتا ہے سونے کی کھان ہوتی ہے وہاں سے سونے نکالے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو تپایا جاتا ہے تپانے کے بعد اس کے اندر سے جو گندگی ہوتی ہے جو کھوٹا ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے جو کھرا ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے کھوٹے پانا کر دیا جاتا ہے تو یہ انسان کو ہمیشہ سابلنا چاہیے اچھا اللہ رب العالمین نے یہاں کا نداولوہا ہم کرتے ہیں تو یاد رکھئے زمانے پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے کسی کا قبضہ نہیں ہے یہ خالص اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو کوئی یہ کہے کہ وقت کو کوئی اور چلاتا ہے یا وقت کا کنٹرول اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا نداولوہا ہم چلاتے ہیں ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں یہ اس کی عظمت کو سمجھیں اللہ رب العالمین نے ہم کہا ہے یہ اللہ کی شانی کبریائی کو بیان کرنا ہے اللہ کی قدرت کو بیان کرنا ہے کہ ہم ہی اس پر قادر ہیں ہم ہی اس چیز پر قادر ہیں کبھی ہم ایام انسانوں کے حق میں رکھتے ہیں کبھی ان کے خلاف رکھتے ہیں ہاں دیکھئے انسانوں کی کئی قسمیں ہیں بنیادی طور پر تین قسمیں بنتی ہیں انسانوں کی پورے انسانوں کی یا تو انسان مومن ہوگا یا تو انسان کافر ہوگا اور تیسری جو حقیقت میں ایک ہی ہے اور وہ ہے منافق ظاہراً کہ وہ سلمانوں میں نظر آتا ہے مومن میں نظر آتا ہے اور باطنل وہ کافر میں نظر آتا ہے تو جب دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین تو تینوں جگہ بدلتے ہیں تینوں انسانوں کی قسمیں بدلتے ہیں تو اس میں حکمتیں مومن کے اوپر بھی وہ دن کبھی آتے ہیں کبھی وہ دن جاتے ہیں کافر پر کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں منافق پر بھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں تینوں کے ساتھ حکمتیں آلہ ہیں تینوں کے ساتھ ہی ہیں کافر ہمیشہ تمہیں خسگوار نظر آرہا ہے اچھا ہی میں نظر آرہا ہے اس کی حکمتیں آلہ ہیں اسی طرح مومن ہمیشہ خمزدہ نظر آرہا ہے ہمیشہ تقلیف نظر آرہا ہے اس کے حکمتیں الگ ہیں ایسی منافق کا بھی معاملہ ہے سب کی ساتھ جو ایام اگر اگر ہوتے ہیں ہاں زندگی کے حالات بدلتے ہیں اس کے حکمتیں الگ ہوتی ہیں اس کے تقاضے اللہ عرب العالمین نے الگ رکھی ہو گئے مومن کے بارے میں یہ فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی خوشی پہلستی ہے اللہ کا شکر ادھا دھا اور اگر کوئی ذر پہنچتا ہے کوئی مزیمت پہنچتی ہے تو صبر کر لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا خوشگوار ہے کتنا اچھا ہے جب اس سے مزیمت پہلتی تو صبر کر لیتا ہے اور نیرت ملتی ہے تو خوشی ملتی ہے تو شکر کر لیتا ہے دولوں میں اس کو عجل ملتا رہتا ہے یہاں دیکھئے دن اُلٹتے پلٹتے ہیں خوشگواری کے دن بھی آئیں گے غریبی تنگی کے بھی دن آئیں گے مزیمتوں کے دن آئیں گے بیماری کے دن بھی آئیں گے تکلیف کے بھی دن آئیں گے اچھے دن بھی آئیں گے اچھے دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں وہ پرکنا ہے اور برے دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں وہ پرکنا ہے یہ اثر ہمیں دیکھنا ہے اگر ہمارے زوال کے دن چل رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم شکر گزاری پر رہے ہیں اگر زوال ہے تو کیا ہم صبر پر رہے ہیں اور اگر اچھے بھی ہو شکر بزاری پر ہے یہ حقیقت میں اس کے تقاضے ہیں ندا ویلوہا بھئی جناس تو بہرحال اس آیتیں گریمہ سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کی آزمائش زندگی میں رہے گی اللہ رب العالمین بینوں کو ارہوزر کرتے رہتے ہیں کبھی ایک ہی انسان میں کئی ایک دن آتے ہیں اور کبھی سرکو یعنی جماعتوں کے درمیان امتوں کے درمیان اللہ رب العالمین دنوں کو لڑتا بلڑتا ہے ہار جیت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا خوشگواری نہ خوشگواری کا سلسلہ چلتا رہے گا خوشی اور غمی کا سلسلہ اور اسی طرح پریشانی اور تنگی خوشحالی کا تقریب کا یہ سب چلتا رہے گا اصل مقصود کرتا کون ہے اصل مقصود ہے یہ کرتا کون ہے وہ ایک ہی ذاتیں وردہ رب العالمین کی ذاتیں ندا ویلوہا بین اللہ انسان یہ جو کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو بس اس کے بعد اس کو سبر کی بھی سلائیت قیدا ہو جائے گی اور شگواری کی بھی ہاں اسے سلائیت یا اسے طاقت مل جائے گی